سلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید شو کا نام ہے دمیشی خان شو اور میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں رات کو نو بجے سے ساڑھے دس بجے تک بدھ جمعہ رات اور جمعہ والے دن امید ہے آپ لگ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں لازٹ ویک آپ سے تین دن ملقات ہوئی اور یہ جو ملقاتیں ویورز کے ساتھ ہوتی ہیں یہ میری دل کے بہت قریب ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جو مومنٹس یعنی جو لمحات گزر رہے ہوتے ہیں وہ آپ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لمحات دوبارہ آ جائے تو جو بھی لمحات گزرتے ہیں لائف میں چاہے اچھے ہوں برے ہوں خوشی کے ہوں غم کے ہوں وہ گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ اللہ نہ کرے اگر برے ہوں تو دوبارہ آئیں لیکن خوشی کے لمحات میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرنس کیا ہے کہ بہت ہی آنن فانن گزرتے ہیں اور جو آپ کے آبیس ہی ہر انسان کے اوپر جو ہے برے لمحات یا کوئی تکلیف کے لمحات آتے ہیں تو وہ لمحے جو ہے وہ گن گن کے انسان سوچتے ہیں کہ یہ تو گزر کے ہی نہیں دے رہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے لمحات میرے ساتھ اس شو میں اچھے گزرتے ہو میرے تو بہت I really look forward اور پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے تین دن ملقات ہوئی اس کے بعد چار دن ڈھنڈ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن میں نے ایک چیز ڈھنڈ کے بارے میں اور ریسرچ تو نہیں کہوں گی اپنی خود کا ایکسپیرنس کی ہے کہ اگر آپ کام کرتے رہے یا کچھ ایسی کاوا یا سوپ یہ جو نہیں ہوتا کپ میں جو سوپ ہوتا ہے وہ جیسی آپ پیتے ہیں تو آپ کی جو ساری ڈھنڈ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے پھر بے شک اگر آپ نے اس طرح کے کپڑے بھی پہنے ہو تو آپ کو کوئی زیادہ ڈھنڈ نہیں لگتی ہے بکاوز آپ کے انہر باڈی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہیٹر لگ جاتا ہے اس میں سو ای ہوپ آل اف یا ٹیکنگ کیر اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں سردی میں حلوہ جات اور سوپس اور ایک بڑا مزہ آتا ہے سردیوں میں اپنی صحت کو بنانے کا تاکہ جو گرمیاں آتی ہیں اس میں آویس ہی کھانے کو دل نہیں چاہتا تو وہ جو آپ کی صحت بنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو اس وقت کام آتی ہے تو آج کے شو میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں کال کر کے سوال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اور میسج کر کے اور سب سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں دارواجن اور بارواجن کو میرا خاص سلام اور جتنے ویورز ہیں ان کو میرا خاص سلام اب آجاتے ہیں ناظرین کس کے اوپر صرفے کے اوپر مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ میرا جو ایک میں نے بڑا میچ کر کے پہنا ہے میرا جو الیکٹرک بلو اس وقت آپ کو سکرین پر لگ رہا ہوگا اسی طرح کہ میرا ایک اس کے پیچھے تیکیا بھی ہوتا تھا الیکٹرک بلو وہ پتہ نہیں کیدھر چلا گیا لیکن میں ڈھونڈ کے نکال لوں گی سو یہ اس کے ساتھ میں نے میچ کیا تھا اپنا جو واز ہے اس کے ساتھ آج کا سوال ہے کہ سب سے پہلا کیمرا کب اجاد ہوا تھا سب سے پہلا کیمرا جو ہے وہ کب اجاد ہوا تھا آج آپ کے بعد تین آپشنز ہیں ایٹین ٹین میں اٹھارہ سو سولہ میں یا پھر انیس سو دس میں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بہت زبردست ہیں ڈاکٹر مریم فہد ہیں ڈائیٹیشن ہیں اور ڈائیٹ کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور میرے بڑے پیارے فرنڈ اور اسلامباد میں کہتے ہیں نا کراچی میں ہر جگہ پر جتنے فیشن شوٹس ہوتے تھے تو اس میں بہت سارے نام آتے تھے لیکن اسلامباد سے ایک نام آتا تھا جو کہ ڈوو تھے میکی این مومی آپ نے جتنے شوٹس دیکھے ہوں گے پچھلے سالوں میں جتنے اسلامباد کے جو فیشن شوٹس تھے تو وہ یہ جو ہے دونوں کراتے تھے انفرشنٹی بدقسمتی سے جو میکی ہیں جو کہ میرے ٹونی ام سب کے بڑے زبردست دوست تھے ان کی وفات ہو گئی چند سال پہلے تو بڑا دکھ ہوا مہدری تھی میں ٹونی ام لوگ سارے ان کے اس پہ بھی گئے تھے اور ان کے وفات سے پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی تو میکی این مومی کا ڈوو ہوتا تھا تو اب وہ آبیسی سولو کام کرتے ہیں تو آج آپ کی ملقات ان سے کریں گے کیونکہ میں ان کے اتنے سالوں سے مومی کے نام سے ہی جانتی ہوں لیکن ان کا اصلی نام آج بڑا زبردست ہے سید مراد بن حارون ہمارے ساتھ ہوں گے عرف علیہز جو ہے میکی آبیسی میکی مومی کے نام سے لیکن مومی ان کا نام ہے فٹوگرفر ہے اور ویڈیو فٹوگرفر بھی ہیں اور آپ نے شاید آج اور کل میں جو ہمارا جو شو ہے دمشی خان شو اس کا آپ نے پروموشنل ٹریلر اگر دیکھا ہو تو وہ انہوں نے ہی شوٹ کیا ہے ان کی ٹیم نے شوٹ کیا ہے سو آج ہمارے ساتھ یہ گیسٹ ہوں گے اور آج آپ کو کےٹو سہر جو کہ میں مورننگ شو کرتی تھی کےٹو ٹی وی پہ ہی کےٹو سہر 14, 14, 2 2016 کا سانگز بکشی بردرز میرے شو میں آئے تھے تو آج آپ کو دوبارہ یادوں میں لے جاتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس وقت کیسا کیا ڈریسنگ کی ہوئی تھی تو آج آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے واتس اپ نمبر ہے 035488434 اور 4102249 پہ آپ 051 کر کے جو ہے کال کر سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں اور آج کا سوال ونس اگین بتا دوں کہ سب سے پہلا کیمرہ کا بجاد ہوا تھا 1810 میں 1816 میں یا پھر 1910 میں ایک ہمارے صرف کالر ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہی سلام علیکم کون بول رہی ہے علیزہ بات کر رہی ہے کیا حال ہے علیزہ آپ کے ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں ٹھیک 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 ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہے تینک یو بہت شکریہ علیزہ سو سویٹ آف یو پہلی دفعہ کال کر رہی ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اچھا تینک یو آپ کوکنگ بھی بہت اچھے کرتے ہیں بیٹا آج تو آپ نے کوکنگ میں جو میں بنا رہی ہونا وہ آپ سب کو پسند آئے گا یقیناً جو ینگ لوگ ہیں نا ان کا پسندیدہ ہوگا انشاءاللہ آپ ایسے ہی بہت اچھے اچھی دیشنز بناتے ہیں ریلیز ہی از یم تینک یو سو مچ علیزہ ہیں آپ ہمارے ساتھ کال پہ جی جی اچھا یہ مجھے بتائیں آج کا سوال تین آپشنز ہے آپ کے پاس کہ کیمرہ سب سے پہلے کب اجاد ہوا اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو سولہ یا پھر انیس سو دس میں ایٹین ٹین ایٹین ٹین میں ایٹین ٹین میں جاد ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کی کوئی فرمائش علیزہ میری کس نے اسے بائے بائے کرنے آسیا نامیں آسیا کو بائے بائے کر دوں آسیا کو بائے بائے کر دوں اسلام علیکم ہلو کر دوں ہی ہلو کر نے آسیا آپ کی بہن ہے جی کزن ہے کزن ہے اوکے ٹھیک ہے میں ابھی ان کو کرتی ہوں بائے بائے ہلو ہلو کر لیتے ہو تینک یو سو مچ علیزہ فرم اسلامباد اچھا بھئی آسیا ہلو گھر میں سب ٹھیک کا آچہ ایک میڈے یاد ہے جب ریورس کرتے تھے نا گاڑی آسے می بھی 20 years back 20 25 years back ایک وہ rubber کا ملتا تھا وہ لگا دیتے تھے پیچھے جو ہے پیچھے کا جو یہ نہیں ہوتا گلاس ہوتا گاڑی کا تو ریورس کرو تو اس پر یوں یوں کر کے پلاسٹک کا ہاتھ ہوتا تھا بائے بائے اس کے پیچھے بائے بائے لکھا ہوتا تھا تو یہ بھی کچھ ایسی چیز ہے ان تھانکیو پر کرنا چاہوں گی یہ بڑا خوبصورت مگ آپ کو دکھا دوں یہ ہے یہ اماد گل ہے ہمارے بڑے پیارے سے اسسٹ بھی کرتے ہیں پروڈیوسر بھی ہیں یہ انہوں نے مگ دیا اور ساتھ میں کے ٹو یہ یہ دولہن ہے دیکھیں ناظرین چیک کریں ذرا دیکھیں ذرا یہ دولہن ہے اور یہ دولہ ہے ٹھیک ہے اوکے میں ذرا اوف ناظرین چائے کا جو مزہ ہے اب آپ کو آج کی اور اس کی کی رسپی پتانی ہے لیکن ایک کول بھی اٹھائی اٹھائن کر لیتے ہیں ہیلو السلام علیکم ہم السلام علیکم السلام علیکم الفید مدھی جی جی Alvina جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہتیں 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 شکریہ مہت شکریہ میں سوچ رہا ہی تک آپ نے سرگیوں کے کپڑے نہیں پینے ہاں آج اس دفہہ میں نے یہی کھا ہے کہ میں وہ کوٹ اور وہ جو ٹاپس اور وہ تھے نا پتہ نہیں اس دفہہ میں نے کہا ایلیگنٹ ڈریسنگ ہونی چاہیے پہلے تو صبح کا شو ہوتا تھا تو اس میں کچھ بھی چلتا تھا ایوننگ کے شو میں آپ کو پتہ ہے سردی برداشت کرنی پڑے گی جیساں شادیوں میں برداشت کرنی پڑتی ہے سردی میشی خان میری فرمائش ہے کہ وہ سبزیوں کے اچار بنائیں سبزیوں کے اچار ماشاءاللہ ممی جو ہیں وہ بڑا زبرداشت بناتی ہیں لیکن ان سے میں تھوڑی سی ان کی ریسپی پوچھ کے آپ کے لئے انشاءاللہ سبزیوں آج کل سبزی ہم بڑی زبردست تائمی ہیں ویسے الوینہ جی سبزیوں کا اچار ممیشی خان سوال کا جواب ہے اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو دس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الوینہ جی ایرنگ بھی گر گیا دنکیو سو مچ الوینہ جی اوکے اوکے انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی جلد اور ندہ اور ندہ اور کون تھی ساتھ ہرا سبزیوں کی الوینہ جی ٹھیک ہے الوینہ جی اچھا ہو گیا سبزیوں کی سبزیوں کا اچار سو اب چلتے ہیں ناظین آج کی آپ کو ریسپی بتا دوں اٹھا ہٹ پاٹ فرائیڈ شامی کباب چیز سانوچ اب آپ سوچے ہوں گے یہ تو بڑی آسان سی ڈیش ہے آسان ہے لیکن اس میں میں نے تھوڑا سا ایرابک ٹچ ڈالا ہے اس کی وجہ بتاتیوں آپ کو میں جب ایرلائن میں تھی تو میری جو وہ تھی فلیک میٹ تھی وہ ایک تونیزین تھی اور ایک مروکن تھی تو تونیزیا میں الجیریا تونیزیا میں اس ٹائپ کی جو ڈشز ہے نا وہ کھائی جاتی ہیں میں نے تھوڑا سا اس میں پاکستانی فلیور دیا وہ لوگ زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں میں زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے زائرہ اس میں سمک اور وہ زاتر اور کافی ساری ان کی ایراب سپائسز ڈلتی ہیں ہمارے یہاں پہ آویلیبیلٹی کم ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں شامی کباب آپ نے لینے گھر کے بنے میں ہو یا ایون کیمہ آپ کے گھر میں بنا ہوا ہو وہ لے لیں یہ ان کو فرائے کرنا ہے یہ کوئی چھے کے براو مطلب اگر ایک سانویچ آپ ڈبل میں بنائیں گے تو اس کے دو بن جائیں گے تو اگر آپ چار بناتے تو آٹھ سانویچ بن جائیں گے اس میں چیز سلائس ہم ڈالیں گے انڈا کا جو ایک بیٹر ہے یعنی اس کا ایک محلول یا اس کا مکسچر بنا کے اس میں ہلکا سا ڈپ کر کے ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے وہ لوگ تھوڑا زیادہ آئل میں فرائے کرتے آلجیریا میں اور ان جگہوں پہ لیکن میں تھوڑا سا شیلو کر رہی ہوں بکوز ایک تو تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ کچھ ہوا ہے ایسے کچھ ہوا ہے مہنگا بھی ہو گیا اور یہ کہ تھوڑا سا زیادہ تیل کم ہی گھائیں تو زیادہ بہتر ہے تو ابھی آپ کو بتاتی ہوں زبردست ہی ہماری ریسپی اور آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2249 پہ آج کا سوال ایک اور ہمارے ساتھ کال رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون بول رہی ہے میں رکسار راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں رکسار راول پنڈی سے جی کیسی ہیں رکسار آپ ٹھیک ٹھاک ہے میں ٹھیک ہوں آپ کے سی ہیں تینک یو سو مچ آپ سنائیے سب خیریت ہے سب خیریر ہم آپ کو پروگرام بہت شوف سے دیکھیں تینک یو سو مچ بہت شکریہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پروگرام میں چلیں آج یہ بتائیں آپ بہت اچھے دکھتے ہیں پرسنالٹی آپ کی آئے تینک یو تینک یو سو مچ سو کوئی آپ نے ریسپی ٹرائے کی جی کافی کی کیا 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 ایک بتا دو چلو بریانی کی تھی مائک رونیس کی تھی مائک رونی اور بریانی تو آج کی جو ڈیشن ہے یہ بھی آپ لوگ پکنکس پہ یہاں کبھی ہوتا ہے نا آج کل دن کا ٹائم ہے چائے میں پکوڑوں کے علاوہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں بے شک کہ آپ کا چیز نہیں ہے تو آپ دوسرے کوئی بھی انگریڈینٹ جو ہے اس میں ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میری آپ کی ایک رکس ہے جی جی یہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں میری سے ملنا چاہتی ہیں آئیں ملیں ملیں آپ کے ہمارے چینل آج ہے میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے آپ پھر اپنی تیم کو بتا دیے گا میں بالکل میری تیم ابھی سے جا کے باہر کری ہوگی نہیں نہیں تیم بڑی خوش ہوگی جیر وی ہی پی 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 پل ہی پی ہیں بہت ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں خود میڈیا ورسٹوڈنٹ میڈیا سٹوڈنٹ ہے اچھا پھر تو آپ آئیں آپ کو ہلپ آوٹ ہوگا آپ آپ دیکھتی سکتی ہیں کہ ہم کس طرح یہاں پہ ورک پلیس انوارمنٹ کیسی ہے جی انشاءاللہ میں آپ کے خواہل میں کیمرا جو ہے وہ اجاد ہوا تھا اوکے ونڈرفول جبردست جبردست ہو گیا تھانکس الورٹ بہت شکریہ آپ کی کال کا ناظر اب ہم شروع ہو جاتے ہیں اپنی ڈھینڈ ہیں چک چک پہ ناظرین سوری میرے ڈیریکٹر فوراں سوچے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میوزیک لگا دیا جا ہے ناظرین وی وی شوڈ سیلبریٹ سومتنگ کہ ہمارے پاس ایک نیا اسپیکر آگیا ہے اور اس اسپیکر میں ایسی کوئی لبالب قسم کی ساؤنڈ آرہا ہے نا کہ مجھے اپنا ساؤنڈ بھی آب آرہا ہے اس میں اتنی زیادہ کیلئر آواز ہے اس کی کیلئر لوگ کلیئر کو کلیئر بھی بولتے نہیں کلیئر کرنے سارا کچھ سو میں بھی ابھی کلیئر کر رہی ہوں اگر مہا ساتھ کولر کے ساتھ اچھا یہ جو یہ پری کوکٹ ہے جو شامی کباب ہیں آپ لوگ بھی فریز کیے وے لوگ بہت سارے گھر میں ہوم میٹ کباب رکھتے ہیں تو وہ پری کوکٹ ہوتے ہیں ان کو صرف آپ نے انڈا لگا کے فرائے کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی کمپنی ہے اس کے کباب ہیں اس میں آپ کو انڈا نہیں لگانا پڑتا ہے نو میس نو مانی نو ہنی والی بات ہے اچھا یہ دیکھ لیں اب آجاتے یہ میں نے اویل جو اس میں ڈال دیا اور فرائنگ پر میں تھوڑا یہ گرم ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ کباب فرائے کر لیں باقی آپ یہ باقی دیکھ سکتے ہیں اس میں دو انڈے ڈالیں گے اس کا تھوڑا سا مکسچر بنے گا ہلو اسلام علیکم یہ چیک کریں اسلام علیکم کیسے مشیر میں ٹھیک ٹھا کون بول رہی ہے میں سبین اسلامباد سے بات کر رہی ہوں سبین فرم اسلامباد کیسی ہیں سبین آپ خیریت سے ہیں اللہ پہ شکریہ آپ سنویں ماشاء اللہ بات فریش لگی اور بات زودت لگی ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا اور آج بڑی لائٹ سی ریسی پی بنا رہی ہیں آج لائٹ نہیں ہے تھوڑی سی مطلب کمپلیکیٹڈ ہے لیکن پھر بھی مزا ہے آپ کو schneller میں حرار کروں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں آپ کو آپ کو کیا فٹوگرفی کا شوق ہے آپ کو میں بہت پٹیکشر لیکیوں اورہةف ہاں تو ہم سب فوٹوگرپرز ہیں ہمارے پاس آرہ وقت فون میں دس دس آزار ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کون سی تصویر کہاں پہ ہے صحیح بات ہے صحیح کہہ رہی ہے اور میشی آپ میں بال زیادہ کھولا کروں سب ہوں زیادہ پہ لکھتی ہے بال کھولا کروں ہاں میں اس لیے نہیں کھولتی میں نہیں چاہتی کہ میری ٹیم اور آپ لوگ بھی ہوش ہو جائیں میرے بال بھائض ہوا بھائی چیزا ٹی مبینی میں چیدی میں چاری دی دیزا رہا ان کو بلو ڈا دائے کرا کن کو بھائی نیا کو یanki میں ٹائم نہیں چلی انشاءاللہ کالیا پرسوں پہ چلے اور وہ کافی لبے ہوگا بند کر کر کہ یہ ترے لبے ہوگا میرے بھالا ماشاہ لئے لی مجھو بہتراک پہ کنیاپ تینکیو تیک ہے آپ کی فرمائش پہ تینکیو تی строی منفجتی میں اچھا یہ دیکھ لے ناسی دو انڈو کو میں نے اچھی طرح فینٹ لیا ہے اچھا ہندی میں نا پہ نہیں ہوتا تو وہ فینٹ نہیں کیا زہر فینٹ لیا ہے یہ فینٹ لیا ہے میں نے اس کو اس میں ہم نے کالی مرچ اتنے کوئی صفیسٹیکیٹر محول ہوا نا اس سے تو نہیں 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 یہ ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالی کل تک تو ڈال جائے گی اس میں یہ کرتے کرتے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے نمک شامل کرنا ہے آپ نے بلکل بلینڈ نہیں ہونا چاہی اس کا بیٹر میں نے بنایا ہے اس کے اندر آپ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کون فلار ایڈ کر سکتے ہیں اور کون فلار کی وجہ سے اس میں ذرا سا کرپسینس یعنی کرسپینس آ جائے گی جو ایک آئل ہے وہ تو ہو چکا ہے اس کو میں اب اس میں یہ کباب جو ہے یہ ہم نے تھوڑے سے فرائے کرنے ہلو اسلام علیکم ڈالکل سلمان کیا حال ہے آپ میں ٹھیک تھا کون بات کر رہی ہیں میں سنبال رانی نیوٹ سے کون سنبال رانی چینیوٹ سے بات کر رہی ہیں یہ نئے سپیکر کہ یہ کہ بس انہیں چینیوٹ سے دوور مو کریں میں نے کہا کہ سلمان بات کر رہی ہیں ہن جی چینیوٹ سے چینیوٹ سے چینیوٹ سے اچھا چنیوٹ سے ہمجھے کیسی ہیں آپ علمارانی ٹھیک تھا آپ کیا ٹھیک تھا کیا آج کیا بنایا علمارانی آپ نے یہ نام یہاں لگ دے اچھا چاہیے ہیں آپ جو کچھ بہت کچھ بنا رہی ہیں اوکی تھنکی سو بہت شکریہ 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 آج کے سوال کے جواب علمارانی کدھر گئی ہنجھے آج یہ بتاو کہ یہ جو کیمرہ ہے جس سے ہم ہر وقت تصویریں لیتے ہیں یہ کب اجاد ہوا تھا اٹھارہ سو دس میں اٹھارہ سو سولا میں یا پھر انیس سو دس میں اٹھارہ سو سولا میں اٹھارہ سو سولا میں چلو وی نائس اوکے زبردست تو آج کی ریسیپی ٹائے کریں گی کرنا ضرور کرنا ضرور چینیوں اٹھاؤں گی ورنہ آ جاؤں گی میں نیکی تو اچھا اینازین کوئی بات نہیں یہ جو تیل ہے نا یہ جو ہم نے بنایا تھا چیلی آئل اور گارلک آئل یہ وہ ہے لیکن آبیسی سینڈوچ ہم اس کے اندر نہیں کر سکتے بکوز تیس لائک یا نو وات سو اب ایک قوک سا کمرشل بریک ہے یہ دیکھ لیں بہت دھیمی آنچ میں دھیمے 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 یہ دیکھیں دھیمی آنچ میں جو ہے نا یہ کیباب جو ہے یہ فیرائی ہو رہے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مشی خان شو میں آپ کے ساتھ لائیو ہوتی ہوں نو بجے سے لے کے سارے دست پر تک آج بن رہا ہے زبردستی فرائی شامی کباب اور چیز سینڈوچ کول لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کباب فرائے ہو چکے ہیں اس میں بریڈ چاہیے کباب چاہیے چیز سلائسیز اور یہ جو مکسچر ہے دو انڈوں میں میں نے کیا کیا ہے ایک ٹی سپون اس کا کون فلاہر کا ایٹ کیا ہے تھوڑی سی جو ہرپز دیں ہوتے جسا ہیں اوریگانو یا تھائم وہ آلی ہے کالی مرچ ڈالی ہے نمک ڈالی ہے اور وائٹ پیپر یعنی سفید مرچ جو ہے وہ ڈالی ہے اور اس کے بعد اب میں نے یہ مکسچر تیار کر لی ہے اب ہم نے اسیمبل کر کے اس کو ہلکا سا شالو فرائے کرنا ہے ناٹ ڈیپ فرائے الگیریا اور وہاں پر ڈیپ فرائے کھاتے ہیں لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے تیل کی پرائیسز کو مددین حضر رکھتے ہوئے ایک ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم اب آپ اسیمبل دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں اسلام علیکم والیکم سلام میشی خان کیسی ہو میں ٹھیک ٹاک آپ سنائے کیسی ہیں آجی میں دوالہ ہو سے اس دن بھی میری آپ سے بات رہی تھی یاد ہے جی جی بالکل بالکل یاد ہے کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے بس یہ موسمی گلہ خراب اور یہی جو اثر کر رہا ہوئی ہے اچھا 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 اور آپ کباب بنا رہی ہو میں نے بھی کل بنایا تھے گولا کباب اچھا گولا کباب نہیں یہ سانوچ ہے شامی کباب کی سانوچ ہے بسکلی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جی ساہ بنے جی جی اصل میں نے ٹی وی ابھی تھوڑی دیری ہوئی ہی لگایا ہے اچھا اچھا کیسی ہیں سب خیریت ہے آپ کے گھر میں آجی جی اللہ کا شکر ہے اب اتنی دن آپ ویٹ کے بعد آتی ہو بس دیکھ لیں آج آپ پر تین دن آپ کے سر پر سوار رہوں گی ہمیں پر تین دن ہمیں تو کام لگتے ہیں نا ہے ڈائنکی ڈائنکی سوار میں نے فرس پر پر پروگرم میں کال کی ہے ابھی تک آر یا شکریہ ہے میری کال تین کل سوہ مچ بہت شکریہ آپ کی کال کا اچھا ہے بہتا ہے لاہور میں تو ٹھنڈ ہے ادر بھی ٹھنڈ ہے تو آپ زادہ تر گھر میں آپ کے کیا بنتا ہے سردیوں میں سردیوں میں میں پتا ہے کوکنگ کی بہت شوقی نو اچھا لڈو واو زبردست بلکہ میں اچھا میں بھی کل نہیں تو پرسو آپ کو زبردست سے بہت ایزی یہ جو لڈو ہوتے ہیں کوکوناٹ آئل کے وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ اچھا نہیں میں تو تیل کے گوڑ سے بنائی تھے گوڑ کے ہے زبردست اور دو تین بار بنا چکی ہوں اور میں کوکر میں بیکنگ بھی کرتی رہتی ہوں مطلب کے ایک وغیرہ بچوں چھوٹے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں ہم کے لیے بناتی رہی ہوں کب کیک بنا لیا دوسرا کیک بنا لیا وہ زبردست بنتا ہے اچھا یہ بتائیں دعا آپ نے لہور سے کال کیا کہ کیامرہ جو رجز سے ہم اتنی تصویر ہیں ہاں جا وہی بتا رہی ہوں میں وہی بتا رہی ہوں اصل میں میرا فوٹوگرافی شوق ہے اور شروع سے رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ پہلی جو تصویر ہے نا جی جی وہ بنی تھی 1817 میں لیکن آپ کے پاس اوپشن میں نہیں ہے لیکن پھر اٹھارہ سو سولہ ہی ہو سکتا ہے آپ کے بعد جواب کیا کیامرہ سب سے پہلے اجاد آپ کے خواب میں اٹھارہ سو سولہ میں ہوا تھا کیامرہ سولہ ہی میں ہوا ہوا کیونکہ پیچر جو بنی تھی وہ اٹھارہ سو سترہ میں بنی تھی بلکل 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 ٹھیک ہے آپ کا جواب نوٹ کر لیا دعا آج کی جو ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنا اور کل کال کر کے مجھے بتانا کیسی بنی ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں یہ ہے کباب کو آپ نے جو ٹوست ہے اس کے اوپر اچھی طرح سپریڈ کر دیا اگر آپ کا کباب نہیں ہے کوئی بات نہیں سیم آپشن آپ کر سکتے ہیں گھر میں کیمہ یا سبزی یا جو بنی بھی ہو جو ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ اس میں جو بھی گھر میں سبزی بنی بھی ہو ڈالیں اوپر ایک چیز سلائس ڈالیں یہ دیکھ لیں میں طریقہ بتا دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے یہ میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی ہمارے ماشاءاللہ گیس بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے چیز اس کے اوپر ڈال دی اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے ایسے کر کے یہ ٹھیک ہے پریس کیا دونوں طرف سے آپ نے پھر یہ جو مکسچر ہے انڈا کون فلار کالی میٹ وائٹ پیپر اور تھوڑی سی یہ جو ہرپز نہیں ہوتے وہ آپ نے تھوڑا سا ڈالا اور آپ نے ہلکا سا اس کو ڈپ کیا ایسے کر کے پورا نہیں ڈپ کیا اس طرح ڈپ کیا اور اس طرح ڈپ کیا یہ یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھ لیں یہ جو ہرپز ہے نا اس کی ویسے ذرا اس کی اوپر خوبصورتی آ جائے گی یہ لیا بسم اللہ الرحیم اور یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا میں نے آگ بہت ہلکی رکھی ہے بیکاوز اس کو بہت گولڈن آپ نے کرنا ہے اس کو ہلکا سا کیا اور اس طرح کر کے ہم نے اس کو ایسے کر کے بلکل ڈپ نہیں کرنا بلکل تاکہ وہ پھر بہت زیادہ اس میں ایگ لگ جائے گا یہ اس میں آ جائیں گے تین تین آ جائیں گے رام سے تو تین کا مطلب ہے چھے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم مشی خان جی 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 والیکم اسلام کون بول رہے ہیں میں رحمت بانچی بہت رہا ہوں سلام بہت سے رحمت بانچی رحمت بانچی رحمت بانچی سوری ماں کیجئے گا رحمت بانچی آپ کیسے آپ خیریت سے ہیں کرم اللہ کا فضل تھنکیو سو مچ آپ سنائے کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں شو دیکھ رہے ہیں شو دیکھ رہے ہیں و 79 جسا شکر ہے آپ آئی ہیں تو خدث ہے شکریفآł دینے ٹھیک لکھ رہا اگ جائیں گے شکریفآل دینے ٹھیک ہی سبھیک وہیاں کو موسمی بخار ہے وہ تو ہوں گا رو گا دینی تو یہ مثل کہAw�� screen khanar کی کی جی رہتے ہیں میں زیادہ تعلق مکھڈی علوا بنا ساخن کو جو برا مجھے گا آلوہ کھڈی علوا گا 한데 ایلوا مکھڈی علوا صاری یہ کھڈی علوا ہے پیسٹل می کیا اس یہ ہے یہ کیا سوچی کا ہے سوچی کا بنتا ہے نی جی okay 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 اس کو سے کھانا بڑ گdependار پرکک ہورا کافی دیر بکھانا پر مکھرڈی باد P پر مکھرڈی بانتا ہے اوکے mut saç در م نسی لیا ہے تیویس کم پر ٹو٩لی کنcjon اس میں خوپ بندہ ولب چلے زبردرس وئی نایس ضرور آپ نے بے아�جے虹 کو سوال Investment Ag until, too اپسی بچی سے ہوئی ہے آپ ساکھا ہے انسان ٹو ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کا جواب ہے وہ آ چکا ہے ہم تک اور مکھڈی کا حلوہ کریں کھائیں اور دیکھیں اور دیکھیں دیکھیں اچھا میں اس کو تونگ سے کرتی ہوں کیونکہ یہ سوال ہے لیکن سوال ہے باقی سب کچھ پکا ہوا ہے لیکن سوال ہے یہ آپ نے بس اتنا کرنا ہے باقی سب کچھ پکا ہوا ہے اس کے اندر اور آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ اب دو منٹ کے اندر اس کو میں نے بند کر دینا ہے پلیٹر ہم نے اس کا بنا لیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ٹماٹر سلاعت کے پتے اور یہ اس طرح سرو آبیس ہی کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک اتنا پریزنٹیشن تو اس لیے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں بھی ہے تو it doesn't matter کوئی بات نہیں ہے یہ بھی چیزیں آپ کو کھا بھی لیا کریں یہ نہ ہو کے نہ کھائیں یہ ہم نے ایسا کیا ہے کوئی بھی چھوٹا بول کولی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے چٹنی ڈال لیں یا ساوس ڈال لیں جو بھی ہے اس کو ساتھ ہی اپنے سرف کیا اینڈ والا تیرا اس ڈیم یہ ہو چکا ہے کیونکہ سارا کچھ اس میں آلریڈی کوک تھا اب میں آپ کو یہ ادھر رکھتے اے اوکے اور ایک ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی ہے کون بول رہی ہے میں سارہ بات کریں خشاب سے سارہ بات کریں خشاب سے نہیں نہیں آپ سے کرنا کریں وہ میں نے بندبس کیا ہوا تو یہ مجھے بتائیں کیسی ہے سارا جی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ سنا آپ کیسی ہیں میں ٹھیک تھا ٹھیک ہوں آپ سے نا ہے سب خیریت ہے جی الحمدللہ صاحب ٹھیک ہے میں وہ آپ سے پسیلے جاتی ہوں کہ آج آج کسی برینڈ کی مشکریف نہیں کریں گی آپ کیا کریں گی آج کسی برینڈ نہیں ہے جیسے پسیلی بار ہیلز کا برینڈ تھا اور اس کے پسیلی بار رن تھا بیٹا آج برینڈ ہے ہے آج اتنا بڑا برینڈ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی آپ مزاق کریں آج کوئی جوتوں کا برینڈ نہیں ہے جب کل ہوگا انشاءاللہ کل اچھا ٹھیک ہے پسند آئے تھے آپ کو جوتے ان کے بہت پسند آئے تھے ان کے بھی اور سٹائلوں کے ساتھ سے بہت ہی اچھے ہیں میرے بھی بڑے پسندیدہ ہیں چلیں ٹھیک ہے کل آپ آپ پھر کل ضرور کال کرنا بیٹا ٹھیک ہے نا بلکل بلکل ریگلر کالا بن جائے انشاءاللہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ نازی میں نے کٹ کی ہے جب کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گوئی گوئی اندر اس کے چوئیز چیز ہے پرفیکٹ ہے یہ ان کو بے شک آپ اس طرح کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ آپ سرف کرنے میں بھی آسانی ہوگی لوگ کھا بھی سکتے ہیں لڑائی بھی نہیں ہوگی کہ بھئی تم کھا گیا سارا میرا حصہ تو یہ میں یہ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ زبردست سا پلیٹر بنا کے سرف کر دیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کر لیا اور اس کے بعد ایک ٹیسٹی کر کے آپ کو بتانا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے زبردست اور کتنے ایزی ہیں تھوڑا سے نازی مہنت تو کرنی پڑتی نا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بٹھائے سارا کچھ مل جائے یہ نہیں ہوتا لائف is not like that یہ بس لاسٹ والا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بکشی برادرز کا سانگ سنائنا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ دونوں گیس آ جائیں گے یہ دیکھیں look at this look at this beauty beauty like مشی خون یہ لے رہا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں تہرہ تہرہ فرائید شامی کباب اور چیز سانڈوچ آر ریڈے چیک کر لیں کلوز میں اور اس کے بعد میں آپ کو کھا کے بھی بتا دیتی ہوں کہ سون 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 ہو ہی جا رہا ہے یہ ہو گیا ہمارا آج کا ریسپی اب آپ کو کھا کے بتا دیتے ہیں ساروں کی مومے پانی آئے گا بڑا مدھا آئے گا اس منام آنیم کباب اور چیز that's it کوئی سبزیاں بند کو بھی فلانی پلیز نہ ڈالے خالی رکھیں آہ وہ واہ آل پہلی جو اچھے بھائے گے موہ میں پانی آگیا ہے وہ کہاں بھائی آہ لذیذ لگ رہے ہیں کھا دیا آج ہی اور چلتے ہیں بہت امیزنگ بنیں اور اس کی ریپیٹ ٹیلیک آس جو ہے کل صبح ساڑھے نو بجے اور شام کو ساڑھے چار بجے ہماری شو کا ریپیٹ ٹیلیک آس دیکھ سکتے ہیں ابھی بخشی برادرز کا گانہیں چل کے دیکھتے ہیں اس کا بار بریک پہ چلے جائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ دو امیزنگ زبردست سے گیسٹ ہوں گے اور یہ ہے ڈاکٹر مریم فہد ڈائیٹیشن ہوں گی انسید مراد بن حارون جو کہ مومی جنہوں نے میرا جو ہم لوگ کے شو کا پرو مو ہے وہ ڈریکٹ کیا ان کے ساتھ ساتھی بھی تھے لیکن وہ نہیں آسکے فٹوگرپر ہیں اور ساتھ میں ویڈیو گرافر بھی ہیں تو آپ کو بلکہ وہ پرو مو بھی دکھا دیں گے جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد اب چل کے سانگ سنتے ہیں اس کے بعد بریک پہ جائیں گے موسیقی 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 مجھے کہہ رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کے جانتے ہیں اور ہی ویسے کے تو ہی تکین They're the same بلکل مطلب آج جو کچھ اس مقام پر مکی میں بیٹھا ہوں جو کچھ ہے اللہ کے بعد مکی ہیں انہوں نے ہی مجھے بنایا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے ہی مجھے فوٹوگریفی سکھایا ہے میرے استاد بھی تھے وہ میرے تیچر سب کچھ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح آتے ہیں کس طرح کام کرنا چاہیے تو آج جو کچھ اس مقام پر بیٹھا ہوں الحمدللہ لوگ بتاتے نہیں ہیں دیکھیں میں جتنے بھی میڈیا پر لوگ سن رہے ہیں پاکستان میں میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سینئر کی ریسپیکٹ عزت کریں جن سے بھی آپ کام سیکھیں کچھ کریں ان کا نام مینشن ضرور کیا ان کو بتائے کریں ہم کس مقام پر آج جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے آج کل کے دور میں جن وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں جو ہم ہے ہم سے آگے کوئی بنی لیکن میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے اپنے سینئر کی ریسپیکٹ کریں اور ان کا نام ضرور لیا کریں بلکل بلکل that's a very good job and i'm sure کافی لوگ جو ہے وہ شاید نہیں کرتے because ان کو ہوتا ہے کہ وہ ہو وہ کہتے ہیں جس پہ حسان کرو اس کے شر سے بچو بلکل حسنا مریم ہم تو ملے میں مریم آپ سے میری ملکات نہیں ہوئی نا پہلے ہوئی ہے کدھر میں آپ کے مارننگ شو پہ بھی آئی ہوں پہلے اس زمانے میں میں بہت پتلی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر میرے بیبیز ہو گئے میری شاہدی ہو گئی basically مشی ہم لوگ پہلے بھی اسی حوالے سے as a doctor ہی میں آپ کے شو پر آئی ہوں ہاں جی morning شو پر but اس time کچھ اور سینئریو تھا اب کچھ اور سینئریو ہے even that time i was you know pursuing a whole dietation کا سارا اپنا اب زرہ زیادہ professional ہے commercial ہو گیا ہے سارا کچھ بھی we have a proper restaurant restaurant بھی ہے ہاں ہمارا جو ہے وہ diet food کے ہی سے ریلیت ہے تو تو یہ ہے آپ کے restaurant بہریہ میں بہریہ فیس فورد میں نازری لیکن ہم دلیبر just close just you know 2 minutes from my house really wow میں دہ چے میں دہ چے کے opposite site پہ جو locality ہے وہاں پہ okay ویسے ہم دلیبر all over پندی سلام بات کھر رہے ہیں ہر چکہ ہی کر رہے ہیں so لالہ زہر میں کرتے ہیں ہر چکہ لالہ زہر بس میں ہر چکہ ہمارا ہر چکہ ہمارا الحمدللہ ہر چکہ ہمارا سٹیشن پہ بھی دے رہے ہیں so basically میرا جو فورٹ ہے مشی it's not about weight or weight loss اگر وہ ہوتا تو میں تو بتا نہیں size 0 ہوتی میرا جو فورٹ ہے that is your health your overall health basically weight loss تو اس کا ایک by product ہے ہی ہے وہ اس کے ساتھ مگر جو چیز ہے that is آپ کی جو health parameters ہیں اس سے ہم آپ کو لے کے چلے پاکستان میں شاید ابھی تھی awareness نہیں ہے blood group کے حساب سے ڈائیٹ بنانے کی کرنے کی جو ہم کر رہے ہیں اچھا 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 i know 4 blood types exactly 4 blood types کے حساب سے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں مختلف please ایک مجھے eat right for your blood type yes بلکل اور eat right ہی میرا restaurant کا نام ہے yes so that's how it is اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی vitamin deficiencies ہیں جو کہ ہماری پاکستانی خواتین کو بہت ہوتی ہیں اور اگر کوئی آپ کی جو ہے مزید health parameters ہیں like ڈائیبیٹیز ہے blood pressure all of that PCOs کا بہت لڑکیاں شکار ہیں hormonal imbalances ہیں وہ تمام چیزوں کو ہم کیٹر کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی بھی even کہ کوئی تھوڑا سے ذرا تھوڑا اور difficult case ہے جیسے کہ لوپس ہے یا Thalseemia اس طرح تو ان کے patients کے لئے بھی ہم separate جو ہے وہ ایک ڈائیٹ بنا رہے ہیں ان کی طرف ہے ڈائیٹ پلان ان کو بالکل ڈائیٹ کی ضرورت نہیں آپ پلان کی اچھا یہ جو ڈائیٹ پلان ہے فرض کریں سمبڈی تو یہ منتھلی بیسے آپ دیکھیں اس ڈائیٹ کی تو آپ کو عادت پڑ جائے گی پھر آپ کیسے دوسری ڈائیٹ پر شیفت ہوں گے ہم سارا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہماری لابی آف ڈاکٹرز ہے جو ہمارے واتس اپ پہ کنیکٹڈ رہتی ہے اس میں ہر فیل سے ڈاکٹرز ہیں پیڈی آٹریشنز بھی ہیں کیونکہ بچے آج کل بہت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جنگ فوڈ اور یہ سب کھا کے تو اس کے حوالے سے بھی چائل سپیشلس بھی ہیں پھر ہمارے پاس گائنکالوجس بھی ہیں کارڈیولوجس بھی ہیں کسی کے اگر خلیسٹرول ڈشوز ہیں تو اس کے حوالے تو ہم آپ کو سارا بتاتے ہیں کہ آپ نے سٹارٹ آف کیسے کرنا ہے کونسا آپ کے لئے پلان سوٹیبل رہے گا آپ نے وین آف کیسے کرنا ہے اور آگے مینٹین اچھا یہ آپ کے باکسز ہوں گے کھا تو آپ کے لئے ملے 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 کے لئے شرطا لیکن 1 month's diet basically if I want اگر میں ایک منت کی ملے تو جس ایک رف ایدیا I know it sounds very strange charges کا اندازہ it depends on the type of a diet but it is اگر آپ 3 times کا ملے ہو تکمپلیت کانسلتیشن and delivery service تو وہ آپ کو پڑھ جاتا ہے around about 30-35 کے بیچ پہ but if we are doing it like صرف ہم آپ کو کانسلتیشن لے رہے ہیں آمرا نانے کی ہلا سی ہمارکو ایسا ہے یہ سوال کرتا ہے کہ 30 35 سلسل بولا ہے اچھا جی اینجا یہ ذائرہ بیٹ لاؤس کیلئے لوگ اتنا کچھ اور کرتے ہیں تو اسے ہی ہوگا ہمتا 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 کنسسٹنٹلی نیچے جائے گا اور بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک ککٹ ہر چیز جو ہے نا وہ اپکے دور سٹیپ پہ آ رہے گا اچھا اس میں 3 میلز اور 2 سنیکس ہیں جی بالکل ایسے دیکھا 3 میلز ہیں 2 سنیکس ہیں اگر آپ حساب لگائیں ایک آدمی کا تو اس سے زیادہ بلکہ پڑھتا ہے بلکہ وہ ایکسپینسی بن جاتا ہے اور وہ چیز بنا بھی نہیں سکتا ہے اور وہ آپ کھاتے بھی نہیں ہیں اور تین وقت میں سے ایک دو وقت آپ کھاتے ہی نہیں ہیں ایک بات کھاتے ہی نہیں ہیں ایک بات کھاتے ہی نہیں ہیں وہ اور برا ہے ناظین میں سوری ہے میں سلیوز ہٹا رہی ہوں یہ گلداد بھائی نے ربا بینڈ جس سے لگایا ہے کہ یہ اویل میں ڈپنا ہو لیکن مجھے لگتا ہے وہ صبح پونی ٹیلز بناتے ہیں اپنی بچیوں کی تو یہ دیکھیں کتنی پیاری پونی ٹیلیں بنائی ہیں انہوں نے میرے بازووں کی okay thank you so ach ja میری بتائیں تب میں اور اب میں اپنے افسردانی ہونا آپ نے میں کی بارمیس کر رہا ہوں ہاں ٹوٹان فورٹین میں ہوئی تھی کھ ففٹین میں ٹوٹان فورٹین میں ہوئی تھی کھ ففٹین میں ٹوٹین میں ہوئی تھی سکس مہی تھا محید ہے میں اور ٹونی بھاگے تھے آئرمان بہا اندروہ رمضان تھا اچھا ان کی ایسی بات چلیں تھوڑا سا اچھے رب کو ایسی فنی بات جو کہ آپ کو یاد ہو جو کہ ان کی ایک عادت تھی جو کہ مجھے پتا ہے بہت ساری لیکن آپ بتائیں ان کی فنی بات جو تھی فلینی وہ مطلب جو ایک حرکت کرتے تھے وہ فنی ہوتی تھی وہ کیا وہ جب کھانا کھاتے تھے کسی کو پنسا شیر نہیں کرتے تھے نراز ہو جاتے تھے اور مطلب اکھا کھانے پر ہم گئے ہیں اور ایک بیٹھوں پر گئے ہیں تو ایک الیدالہ ازا بوپے بنا تھا لے ٹواری آرہی آرہی رہی تھے اس میں مکی نہیں زیرا ہزا پھانی کھانے اور مکی آسرد رکھتا تھا اور کہتا تھا پیچھے ہو جاؤ میرے نزیگ کوئی بھینا ہے مو سے بات نہیں کرنی اکیلے بیٹھ کر کھار اور اسا شیئر کر لو کہا لے 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 بات میں آیا تو پھر میں کھانہ چھوڑ دون رو اچھا یہ بھی ہوتا ہے کچھ میں ہوتا ہے یہ ایک پرسنل ہے لوگ نہیں چاہتے ان کی پلیٹ میں ہاتھ مارے دونگے میں ہاتھ مارنا مجھے بڑا بڑا اکسر ہوتا ہے اور وہ کھانے کو پورا مطلب چکن ڈالا ہے بریانی لے لی ہے رائتہ لے لی ہے وہ پورا اس کو فروٹ چارٹ بنا کے پورا مکس کر کے ملٹ کر کے پورا کر کے میں کہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں کہتا ہے میں نے اس لیے کیا تاکہ بہت ساری ان کی باتیں ہوتی تھی بڑی فنی فنی ہوتی تھی شوٹ کرتے بے بڑا وہ انجوائی کرتے تھے مجھے آدھانا جی میرا جو لاست شوٹ 2016 میں میں نے کیا تھا بڑی اچھی پکچرز آئی تھی وہ آپ نے اور مکی نے کیا تھا نہیں نہیں 2014 میں بہت اچھا شوٹ ایک آپ لوگ کی جاہ سے کال بھی لے لوں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام کون بول رہے ہیں جی اسف خان بات کروں لاور سے اسف خان کیسے ہیں اللہ کا شکر آس میں ٹھیک ہے ٹھیک ٹاک جی اسو میں نے یہ بتانا تھا تو کاملا ڈیا car جی اس و آپ نے پوچھا تھا جی اس 1816 میں 1816 میں Defention Liaison فو ER جی میں ایکشری جو ہونہ وہ گوڑی بیڈنگ کرتا ہوں تو میں نے میڈم سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کیٹو ڈائیٹ میں نے استعمال کیو تھی کیٹو ڈائیٹ جی 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 اچھا وہ جی وہ ون ویک میں سے وہاں وہ کافی مجھے ایک پڑ گیا وہ آج سے 10 kg جو ہے نا سب ہو گیا تھا ون ویک میں 10 kg نہیں نہیں ون ویک نہیں کہہ رہا ون 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 اچھا ون 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 اچھا ون 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 میں رکھتا تھا موگر صاحب اس کے بعد میں نے چھوڑا واپس آگیا جی واپس آگیا ایسے ہی ہوتا ہے یہ ایسا مہمان ہے جو جاتا ہے اور پھر کہی سے چھوٹی منا کے واپس آجاتا ہے اور براجمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے کیوئی سوال آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں مریم یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ مینٹین کس طرح کریں جی جی پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ آپ سے جی جی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ مسل لوس نہ کریں اور فیٹ لوس کریں اور مینٹین کس طرح کریں جی جی exactly ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں thank you so much بہت بہت شکریہ یہ کیا ہوا اچھا جی دوس پیپل جو کہ یوزولی مسل گین پر ہیں باڈی بلڈنگ پر ہیں ان کو میں کیٹو ڈائیٹ ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں unless and until کہ وہ بہت زیادہ کوئی obese ہیں یا بہت زیادہ ان کا overweight ہے اگر آپ ویٹ ٹریننگ کے ساتھ باڈی بلڈنگ کے ساتھ جم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ normal clean eating کریں healthy ڈائیٹ لیں جس میں آپ کے fats, carbs اور proteins بیلنسد ہوں اس میں آپ کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور اگر آپ فیٹ لوس کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کیٹو ڈائیٹ کی طرف جائیں ایک چیز اور ہوتی ہے کیٹو ڈائیٹ میں کہ جب آپ اپنی باڈی کو strain میں ڈالتے ہیں stress میں ڈالتے ہیں جو کہ weight lifting سے exercise سے ہوتا ہے تو آپ کا cortisol hormone جو ہے وہ body میں increase ہوتا ہے جس سے insulin spike ہوتا ہے اور آپ ketosis کے process سے باہر ہو سکتے ہیں تو جو بھی ویٹ آپ اس سوران میں کم کریں گے آپ کے انجز بھی کم ہو جائیں گے آپ کا ویٹ بھی naturally کم ہو جائے گا because obviously آپ اتنا hard work out کر رہے ہیں but when you will leave it ویٹ وہ سارا واپس آ جائے گا تو اس چیز کی awareness ہونی چاہیے اور کسی بھی قسم کی fat diet کا استعمال ویسے تو کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کرتے ہیں drastic weight loss کے لئے تو پھر اسے maintain کرنا چاہیے maintain کس طرح کریں گے gradually carb intake کو increase کریں گے جو carbs آپ نے ایک دم کم کی ہیں اسے آپ جیسی ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسی ہم اپنے ڈائیٹ پلان سے ہٹتے ہیں ہم بے تہاشا carb لینا شروع کر دیتے ہیں وہی چاول اور روٹی ہو چیزیں ہم نے suppress کی ہوتی ہیں جو ہم miss out کر رہے ہوتے ہیں انہیں آپ gradually increase کریں اگر آپ week میں ایک دفعہ لیں گے پھر دو weeks میں ایک دفعہ لیں گے gradually کر کے increase کریں گے تو وہ آپ کا weight کبھی بھی واپس نہیں آئے گا میں نے تو یہ ہی دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ workout کرتے رہو اور gradually carbs increase کرو تو weight never comes back اگر آپ کو سمجھے ہم نے کہا آپ پورا کاربن ڈائکسائیڈ کہنے ہو لی کاربز نازیر ایک بات ہے کاربز جیسی آپ ختم کرتے ہیں جائیٹ سے جوڈ کارب تو آپ ایک بد مزاج لیچرڈ انسان یہ ہے کیونکہ کاربز جو ہوتے ہیں آپ کو ہیپی رکھتے ہیں دوسری بات ہے آپ کی انرجی لیبل بھی ہیپی رہتا ہے اب اگر فرس کریں میں کیٹو پہ جاؤنا تو میں جتنی تیز ابھی ووک کر رہی ہوں تو میں بیسے کیسے کروں گی ہاں یار کیا ہے ٹھیک تھا کیونکہ آپ کی انرجی جس طرح ہاتھ چلانا ہسنا بولنا آپ کی باتیں کرنا تو اگر فرس کریں کاربز ہٹا دیں گے تو آپ مزا نہیں آئے گا یہی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں بلکل آپ نے نہیں مائنس کرنے اپنے میکروز کے حساب سے میکروز کیا چیز ہے جو پرسنٹیج ہوتی ہے تٹھو پرسنٹیج کو آپ نے اپنے بڈی کے جو آپ کا ایج ہائیٹ ویٹ ہے اس کے حساب سے بی ام آئی کے حساب سے کیاکیلیٹ کر کے اگر آپ اس کے حساب سے چلیں گے یوویل نیورسپریسیوسیل بلکل وہ لوگ جو زیرو کر دیتے ہیں نا وہ غلط ہے میں آپ کو بتا ہوں اللہ مائی لائیت میں نے ایسی بیٹل ہے جو میں نے پوری لائف اپنی ہاں 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 بی ایسی نیو اسکر اور ہر مچھے ہیں تو آپ کو بہتا ہوں کہ ہمارے ایسا مچھے ہیں کہ پر ہوتا کہ ماکروز رائے ہیں اگر آپ ابیس ہیں تو آپ کریں لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ان کے لئے ایک انچ کے لئے آپ کو آپ کو سائکورٹک کر رہے ہیں کیونکا آپ نے آپا پھر پیدا کافی خواتین کو چیزی دو انچ میری ہو کوئنسا آپ نے کافی پیدا کور پر ٹو پیس پہننا ہے مطلب اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں آپ کو ویڈ بہت زیادہ ہے تو آپ پہنے وہی شلوار کے میز ہیں دو دو تین تین بڑے بڑے دپٹے تو مطلب ارنائی سوویند پور 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 پہنے تو بہتر ہے پاک کیونکہ ویسٹ میں ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے مندکہ اس کیسے بات کٹتا ہے ابھی آصف بھائی کی کائل ایتھی لاہور سے انہوں نے کامرے کا بتایا تھا کہ 18 16 میں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جس کیا تھا پہلاہ کلک کس نے فٹاغروفوس نے کیا تھا اوہ پہلے فٹاغرفر تھے جنہوں نے کیا تھا پہلاہ انہوں نے کلک کیا تھا ایسٹ مین نام تھی اوہ پہلاہ کس نے ایسٹ مین کوئیا تھا یہ بھی ان کو چاہیے تھا بیچ میں منشن کرتے ہیں مشرقی آدمی مچھتے کی آدمی نے اجاد کیا اچھا ہم باتیں تو کر رہے ہیں میں چاہوں گی انہوں نے جو اس کال کے بعد جو ہم نے پرومو جو ہے اسی شو کا مشی خان شو کا وہ چل کے دیکھتے ہیں لیکن اسے پہلے کال لے لیتے ہیں مریم آپ ٹھیک ہے جوائی کر رہی ہیں پہلے سے بلکل بلکل ہلو اسلام علیکم ملکل اسلام میں نزر دورنگ لاہور سے نزر کیسی ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھا آپ بہت اچھے لگ رہی ہیں مجھے تینکیو سو مارک کیا کہنا چاہیں گی نزر جی میں انجا شناب کی ڈیٹیشن جہاں سے بات کرنا چاہوں گی کریں 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 تینکیو جی جی بولے بولے سن رہی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں پتلی دبلی ہوں میرا ویٹ بھی اسنا نہیں ہے ایسے میری 50 پاس ہے تو لیکن نا جب بھی میں کچھ تھوڑا سا ہے بھی لے لیتی ہوں یعنی کہ کھانا کو زیادہ کھا لیتی ہوں تو اس چمک میرا اپسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے دوپہر کو اگر میں نے زیادہ کھا لی ہے تھوڑا سا بھی تو پیٹ اپسٹ ہو جاتا ہے میرا تو رات کو نہیں ہوتا پیٹ اپسٹ حضرت جی جی مطبق اسی دوپہر کو ہی ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا نہیں پھر ہاندی وہ چلتا ہے جب تک میں میڈیسن آجوں پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ کچھ سپسیفک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں کچھ بھی کھا لے نہیں شاید کوانٹیٹی کی وجہ سے نہیں کچھ بھی یعنی کہ زیادہ کھا لوں بس یعنی کہ کوانٹیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ کھانے سے تو ہر کو یہی فیل کرے گا یہ تو ہے کہ ایک روٹی کی پھول نہیں بہت زیادہ نہیں کھاتی ہوں جیسے وہ کھجوریں کھالی ہیں پھنویس کھالیاں پھر پھر اور کیا؟ جیسے وہ تھوڑی سی کھڑی بھی کھالی تھی آج 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 سوچو یہ سارا کچھ مل رہا ہے پیٹ میں تو کیا بن رہا ہوگا آج 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 آ اور آپ کو میڈیسن لینی پڑ جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے you should be consulting your جو بھی gastroenterologist ہے کہ بھی ایسا فریکوینٹ لی کیوں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو میٹیبولیزم اور ڈائی جیسر سسٹم اچھا ہے تو اچھی بات ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح آپ ویڈ گین نہیں کرو گے آہ اچھا ہے جو بھی محلول ہے وہ گیا جی نازین ویڈ گین نہیں کرو گا ہم نے مزدار گفتگو کی میرے ساتھ ڈاکٹر مریم فہد ہے ڈائیٹیشن ہے اور ان کا ایٹ رائٹ کے نام سے ہی ایک کیفے ہے ڈائیٹ کیفے ہے جس سے آپ کھانا جو ہے ڈیلیور کروا سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن فیز فور میں آجی 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 آل آور پنڈی آل آور پنڈی سلامبار تو آپ کا فیس بک کا پیج ہے میرا انسٹیگرام ہے ایٹ رائٹ پاکستان کے نام سے ان کا انسٹیگرام ہے اس میں آپ انبوکس بھی کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے سگید مراد بن حرون جو کہ مومی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں پورے پاکستان میں فٹوگرپر ویڈیو گرافر اور یہ بتائیں آپ کا فیس بک کا پیج ہے اگر اپنے کسی نہ فٹوگرپی مکی مومی کے نام سے یہ ہے مکی مومی مکی مومی کے نام سے ان کا فیس بک کا پیج بھی ہے انسٹیگرام بھی ہے اور آپ انہیں گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں اب چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم میں آپ کی ٹیم میں جو آپ کا پرومو ویڈیو گرافر وہ آریف بھائی ہیں آریف بھائی ہیں آریف بھائی ہیں انہوں نے وہ آج بیزی تھے وہ نہیں آسکے ان کا ایوانٹ تھا آریف بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ بڑا اچھا شوٹ ہوا ہے تو وہ چل کے دیکھتے ہیں اور اس کی تو آپ کا پسو ہوا ہے پیوسی پیوسی آریف بھائی شکریہ اور اربائی کا شکریہ اور اس کی جو پوری اس کی پوری اگزیکشن اور اس میں تا جو آئیڈیا تھا وہ اماد گل کا بہت شکریہ ان کا بھی نام جو ہے وہ ضرور کیونکہ ساری محنا تو ان کا آئیڈیا اور یہ جو مگ اس کا شکریہ واندفول میں اماد کیلئے بتا لیا میں جانتے ہیں ہی ہماری اس کیلئے بتا لیا بلکل 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 ایک سکن اوہی 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 بلکل بنانے کا ہے یا بنا چکے ہیں ابھی میں لاسٹ ابھی کراچی کیا ہوا تھا وہاں جاکہ میں نے شوٹس کیے تھے کافی ساری ڈیزائنر کے ساتھ دوبارہ میرے سے میکزینز والوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ شوٹس کریں مارے میرا کراچی میں بندو کازمی ہو گئی ہیں پریمس ڈیزائنر رہت پرانی ہیں عمر سعید ہو گیا ہے کافی پرانے اچھے ڈیزائنر ہیں امیر ادنان ہو گیا کراچی کی زیادہ بڑی مارکیٹ ہے یہاں بھی بڑی مارکیٹ ہے لیکن انشاءاللہ بھی دوبارہ اس کو میں رن کر رہا ہوں سٹارٹ کرنے رہا ہوں تو کراچی جانے کا ہے مطلب دس دن وہاں پہ شوٹس کر رہے ہیں دس دن کراچی پانچ دن لہور کشاور ہر جگہ کرنا ہے اب تو آپ کا یہ بڑا پھیل چکا ہے میڈیا جو آپ کا یہ فوٹوگرفی کا آپ کا اسلامباد میں اتنا پھیل چکا ہے اتنا زیادہ کام ہو گیا ہے اچھے 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 فوٹوگرفر ہیں اور بہت اچھا اچھا کام ہو رہا ہے یہ نہیں کہ انہیں بڑا اچھے اچھے لڑکے کام کر رہے ہیں فوٹوگرفی کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے کتے سیریسے ہوئے ہیں میں نے ویسے ہی ابھی جب آپ ہی دیکھیں ابھی جب ہم لوگ بریک پہ دے رہا بڑا سیریس کام ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو گیا اب پرگرام چل رہا تو پھر میں ابھی آپ سے تھوڑے ایک دو جوگ بھی مزیدار سے سننے مڈے مزے کی ہم لوگ کی کمپنی ہوتی ہے اچھا مریم اپارٹ فوم دس ماشاءاللہ آپ کے اب کتنے دو بچے ماشاءاللہ بچے ماشاءاللہ بچے ماشاءاللہ بچے ہیں میرے اور الحمدللہ ایک پانچ سال کے ہیں اور ایک دو سال کے ہیں اور بس یہ چل رہا ہے کراچی سے میں شفٹ ہوئی ہوں یہاں پہ بہت سائے لوگ شفٹ ہوئے ہیں میں تو شادی کر کے آئی ہوں میں شادی میری آئی ہوں پہلے آپ اس سے جب آئی تھی تو آپ میں کراچی سے آئی تھی ہاں جی بلکل ہمارے پرانے اس میں آئی تھی جی سکس والے دونوں جی سکس والے آئے ہیں اب آئین آئین میں تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن مومی کا ایک زبردستہ شوریل ہے ان کے کام کے حوالے سے وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں بہت اچھا کام زبردستہ آپ نے دیکھا آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں مکی مومی کے نام سے ان کا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بھی اور انسٹا پہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ مریم موجود ہے ڈائیٹیشن ہے ان کا ایٹ رائٹ پاکستان کے نام سے ہے ان انسٹاگرام اور ناظرین مجھے ایک جو بری خبر مل گیا وہ یہ کہ ہوا پر تین منٹ رہ چکے ہیں تو تین منٹ میں میں چاہوں گی کہ آپ ویورز سے دیکھیں ڈائیٹ اور سب کچھ آن دے سائٹ بہت آپ کچھ بڑا اچھا ایک کہنے چاہ رہی ہیں ہمارے ویورز کو لیڈیز اور جیلٹیمنٹ کو جو ہے میرا یہ ہوگا کہ یہاں پر پاکستان میں بس ایک سائز زیرو ہونے کو جو ہے نا وہ ویٹ لاؤس کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتے کہ بس سائز زیرو ہو جائیں کسی طرح تو وہ ہیلتھ ہے وہ ہیلتھ نہیں ہے آپ بیسیکلی اپنی اوورال ہیلتھ کو اگزامن کریں کہ آپ کی باڈی کتنا انفورس کر سکتی ہے کتنا لے سکتی ہے سائز زیرو ہونے میں نہ لگے رہے ہیں you don't need to go you know بالکل انوریگزک آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہیلتھی ہونے چاہیے آپ کو اتنا ویٹ نہ ہو کہ آپ کے گوڑوں پہ پڑے آپ آرثرائیٹس کے پیشنٹ بن جائیں اتنا ویٹ نہ ہو کہ جی آپ چل پھر نہ سکیں اٹھ بیٹھ نہ سکیں you have to be healthy بس ایک اتنی سی جو ہے نا وہ میری ہے کہ آپ پلیز اس چیز کو فوکس کریں زیرو نہ ہونے پہ فوکس کریں اور یہ کہ ہیلتھ ہیلتھ میٹرز اس کو آگے پرائیورٹی رکھیں باقی تو ویٹ کم تو ہو جاتا ہے گراجویلی بھی ہو it's okay آپ اپنی ہیلتھ کو فوکس رکھیں کہ اس وے وہ آپ کی میں جانا ہونے چاہیے thank you very much Maryam Dr. Maryam Fahad بہت بہت شکریہ it was great having you on the show بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ it was wonderful coming here definitely with a lot of positive changes I loved it likewise thank you بہت بہت شکریہ پیارے سے مومی بہت شکریہ آپ کے مکی مومی کا میں نے آپ کے details بتا دی بڑا زبادر آپ کا کام ہے all the best اور یہ سے سیریس نہیں ہے دو دو کہہ رہے ہیں مجھے دو منٹ رہے گے اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ویورز سے جی میں یہی کہنا چاہوں گا جو آج کل اس فیلڈ میں جتنے بھی نئے فوٹوگرفر آئے ہیں خاص طرح یونیورسٹری سے جو پڑھ کے آئیں گے تو میری اس سے کینڈی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے آپ کام اچھا کر رہے ہیں لیکن کوشش کریں گرافکس فوٹو شاپ پہ کم کام کریں آپ بہت زیادہ گرافکس فوٹو شاپ پہ جا رہے ہیں جو فوٹوگرفر جو کلائنٹ ہمارے کسٹمر ہیں جتنے بھی جو آنا چاہ رہے ہیں اس ویڈ میں جو مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈریس اتنا مہنگا مہنگا ہے پانچ پانچ دل دس لاکھ روپی کے ان کے ڈریس ہیں وہ آپ ان کے فوٹو شاپ گرافکس کلری چین کر دیتے ہیں تو یہ کانڈی سے بار اس چیز کو اپنے بھی پیج پر ڈسکس کرتی ہوں کہ باڈی شیمنگ بن کر دیں اگر کوئی بندہ موٹا دکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں مجوہات ہزاروں قسم کے سٹریس ہزاروں قسم کی بیماریاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے باڈی شیمنگ جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ تنقید کرنا موٹاپے پہ اور جج کرنا اس چیز کو اگر ہم کم کر دیں گے میرا خیال ہے کہ آدھی زندگی ہماری آسان ہو جائے گی بلکل I think this is very rude اور بیڑا بتمیزی بہت ہی چیپ ہوتا ہے کہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو کے اگر اس طرح جائل والے سوال کریں گے کہ جی آپ موٹے ہو گئے ہیں آپ تو موٹی لگ رہی ہیں یہ جو ہے نا یہ موٹے پتلے سے پاکستانی قوم کو نکل کے بلکل پڑا سا آگے جانا چاہیے لوگ چاند پہ لینڈ خریدنے لگے ہیں تو آپ بھی ذرا سوچ چاند والی رکھیں وہ ہی نا ہو کہ لکیر کے فقیر اور وہ میڈیوکر اور جہل ٹائپ کی بات ہیں get out of this you know that guys thank you once again پیارے دونوں دوستوں کا شکریہ ناظرین آج کی سیوال کا جواب ہے 18-16 میں سب سے پہلے کیمرہ جا دھوا اور انہوں نے بتایا کہ یہ فٹوگرپر ہے باقی آپ بتا دیں کہ کب پہلی کلک کوئی تھی east man نے کیا تھا east man نے کیا تھا اور کیمرہ وہ ٹھیک انہوں نے بتایا 18-16 میں 18-16 میں جنہوں نے پہلا کلک کیا تھا بالکل thank you نائزی بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہ پیارے سے اس کا پیار کا اور آپ میں آج کی جو ریسپی ہے اور مہمان ہے آپ کل صبح ساڑھے نو بجے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد شام میں ساڑھے چار بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاس دیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے کل اگزیکٹلی راک کو نو بجے لائیو انلی آن کے ٹو اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں آج کا ڈریس نازین is my own and it's like سلک اور سلک کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں بڑا پیارا والا سلک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی مرضی ہے جو آپ اس کے ایزار پینٹس پہن لیں یا پھر دو تیسل وار پہن لیں پین ضرور لیں بس خدا کے واسطے پین لیا کریں یہ نہ ہو کہ پین نہ بھول جائیں اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں take care اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ بار